اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سوال سے آگے میں ہوں لینا شگری آج لہور ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پنجاب حکومت کو بارہ مقدمات میں حاصل جسمانی ریمانڈ کو لہور ہائی کورٹ نے کل ادم قرار دے دیا پروزیکیوٹر جنرل پنجاب کہتے رہے کہ نو مئی کا بیانیاں انہوں نے ایک مکمل بیانیاں بنایا اور لہور ہائی کورٹ یہ کہتی رہی کہ آپ جرم ثابت کریں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس پہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض اٹھایا ہے اور دو اعتراض مستدد کر دیا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ کل جو پاکستان تحریک انصاف نے اتجار کی کال دے رکھی تھی اس کو بھی روکنے کے لیے بڑے ہم نے موز دیکھے آج اور سیکشن 144 امپوس کر دی گئی ہے اسلامباد پولیس نے بھی کہا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی سیکشن 144 کی تو کاروائی کی جائے گی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے قومی اسمبلی میں جو قائد حضب خلاف عمر ایوب صاحب ان سے ملاقات کے بعد ایک پیغام عمر ایوب صاحب لے کر آئے بانی پی ٹی آئی کا جس میں انہوں نے کہا کہ قوم ری الیکشن کی تیاری کرے سو یہ کیا محول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ ہواوں کا رخ کیا واقعی تبدیل ہو رہا ہے پاکستان مسلمی نواز جو کس وقت ایک ڈرائیوئنگ سیٹ پہ موجودہ حکومت میں وہ اس کو کس طرح سے ایسس کر رہی ہے کچھ عرصے پہلے خواجہ آسل صاحب نے بھی یہ اندیا دیا تھا کہ نویمبر میں کوئی پیٹیشن سپریم کورٹ جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں شاید آٹھ فروری کا پورا الیکشنز ہی کل ادم قرار دے دیا جائے سب ری الیکشن کی یہ جو باتیں ہیں یہ کدھر جا کے یہ مل رہی ہیں اور کہاں سے ان کو ایک ہوپ گریئٹ ہو رہی ہے